بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے کچن ویشان سے میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں آج ہماری کچن میں بننے جا رہے ہیں مزے دار قسم کا ویج چکن ویجی ٹیبل ایک فرائیڈ رائز جو کہ بہت ہی مزے کے ہیں بہت ہی یمی ہے لیکن اس ریسپی کو شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک بہت پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو آئیے یہ مزے دار قسم کے چکرائز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت اور اچھے لگ رہے ہیں بلکہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں کیونکہ اس ٹائم یہ بہت زیادہ گرم ہے اور ان سے دھویں اٹھ رہے ہیں تو یہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے میں دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح بنانے ہیں جو میں آپ کو ٹیپس اور ٹرکس دوں گی تو آپ کے چاول بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے سب سے پہلے آپ نے چاول لے لینے ہیں میں نے یہاں پہ چاول لے لیے ہیں ان کو آپ نے بھگو دینا ہے اور آپ نے ویجیٹیبلز لینے ہیں ویجیٹیبلز میں ہم نے لیے ہیں آلو اور گاجر ان کو جولین کٹنگ میں ہم نے کٹ کر لیا ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے بان گھو بھی اور شملہ میرچ ان کو بھی میں نے جولین کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے آلو جو تھے وہ تین عدد میڈیم سائز کے تھے اور گاجریں چار عدد تھی مٹر جو ہیں وہ ہاف کےجیاں اور ایک عدد ہم نے لے لیا ہے پیاز تھوڑا سا ہم نے لے لیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہ میں نے فریش بنائے اور اس کے علاوہ ہم نے ہاف کےجی چکن لے لیا ہے جو بریسٹ کا تھا اور اس کو ہم نے بوائل کر کے ریشو میں موٹے موٹے ریشو میں اس کو بنا لیا ہے سب سے پہلے ہم آئل گھرم کریں گے آئل میں ڈال دیں گے ہم پیاز پیاز ہم نے ایک عدد ڈالنا ہے پیاز کو یاد رکھئے گا کہ ایک فرائیڈ رائس میں آپ نے کبھی بھی جو چائنیز رائس ہیں اس میں گولڈن نہیں کرنا یا جیسے سوفٹ ہو جاتا ہے ایک بیاز اس طرح کر دینا پھر ہم نے ایڈرک لیسن ڈال دینا ہے اور مطر اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور مطر کو تھوڑا سا بھون لیں گے ان کو ہم نے سوتے ہونے تک تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن چکن جو ہم نے بوائل کیا ہے اور موٹے موٹے ریشو میں کیا ہوئے تو اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اوائل کے ساتھ اس سے جو ہے وہ چکن میں بہت اچھی سی فلیور آ جائے گا خوشبو آ جائے گی اور جو فرائی ہو جائے گا تو زیادہ اچھا بن جائے گا تو یہاں پہ لیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون نمک 1 کجی کے لیے اور ایک بھرا ہوا چمچ میں نے لیا ہے کالی مرچ کا اور ایک چمچ ہی میں نے لیا ہے اس میں چکن پاوڈر کا اور اب ہم نے یہ مسالے جو ہیں اس میں ایڈ کر دینے ہیں اس میں بہت ہی کم سپائیسز ڈالے جاتے ہیں بس یہ دو سپائیسز ہوتے ہیں نمک اور کالی مچ اور جو چکن پاوڈر ہے وہ اپسینل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالے لیکن ڈال لیے گا ضرور اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کے چائنیز فرائیڈ رائز کی طرح ہی آئے گا اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے آلو اور گاجر ان کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے فرائی کر لینا ہے کالی مچ اگر آپ گھر میں پیسیں تو وہ تھوڑی پڑتی ہے لیکن جو ہم ڈبا یا اس میں لیں تو وہ تھوڑی اس سے زیادہ ڈالتی ہے تو آپ نے چیک کر لینا ہے 1 کے جی کے لیے ایک پیس پون جو ہے وہ بلکل کافی ہی رہتا ہے تو بلکل پرفیکٹ ہے تو پھر بھی آپ اس کو چیک کر لی دی گا اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے پانی اور ساتھ میں یخنی جس میں ہم نے چکن بوائل کیا تھا اس سے جو ہے وہ فلیور بہت زبر گاست آئے گا چاولوں میں میرے پاس چار گلاس کے قریب چاول تھے تو میں نے چھے گلاس کے قریب پانی اور یخنی ملا کے ڈالا ہے اب مکس کر لیں گے اچھ طریقے سے جب پانی میں وائل اچھ طریقے سے آنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں رائس شامل کریں گے اور شملا مرچ اور باند بھو بھی ہم پہلے شامل کریں گے اور پھر ہم اس میں رائس شامل کریں گے اور شرک اور سویا ساز بھی اس پہ ڈال دیں گے تو اس سے flavor بہت زبردست آئے گا ایک پین لیں گے ایک چمت کے قریب اویل ڈال دو انڈوں کو بیٹ کریں انڈوں میں ڈال زردے کا color اگر آپ کے پاس جو اگر وہ بھی تیار ہو گے ہیں اب ہمارے جو رائس ہیں وہ دم پہ آنے والے ہیں تو اب ہم اس میں اینڈ میں جو اگر ہم نے فرائی کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو تقریبا پندرہ منٹ کے لئے دم دیں دیں گے مزیدار قسم کا رائس تیار ہو تو یہ ایک ٹپ ہے جو آپ رائس بنایا کریں تو لازمی فالو کیا کریں اور اس میں اگر ہم لیمو یا سرکہ ڈال دیتے ہیں تو اسے بھی جاول جو ہے وہ کھلے کھلے اور اچھے بکتے ہیں تو امید ہے آج کی یہ ریس پی آپ کو پسند آئی ہوگی جو ونٹر سپیشل ہے کیونکہ اس میں تمام ونٹر کی مزیدار سبز شامل ہیں اسی پسند مجھے اجازت دیتے اللہ حافظ